اسلام علیکم دوستو لولیور شو بیز میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حال ہی میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری ڈراما انڈسٹری کی بہت ہی پیاری سی ایکٹریس جو ہیں شادی کے بندھن میں بن چکی ہیں جی ہاں وہ کون ہیں آج ہم آپ کو ان کے بارے میں بتائیں گے کہ ان کی شادی کیسی گزری اور وہ اپنی ازدواجی زندگی میں کتنی خوش ہیں ان کی ہنیمون کی چند تصویر آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی جیسے کہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے چند تصویر شیئر کی جا رہی ہیں لیکن سب سے پہلے ضروری ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے آج جن کے بارے میں میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہیں سرحہ اسکر سرحہ اسکر نے حال ہی میں شادی کر لی اور یہ ثابت کر دیا کہ چھوٹی عمر میں ہی شادی کرنے سے آپ کے فیوچر پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے لیکن میرے خیال میں یہ آپ کے تمام حالات اور واقعات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے بہت سی لڑکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو شادی کرنے کے بعد ان کا تمام کا تمام کے لیے رک جاتا ہے لیکن جیسے کہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ سرحہ اسکر اپنے شوہر کے ساتھ بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہی ہیں سرحہ اسکر نے اپنی شادی کی تمام تر تقریب کو بہت زیادہ انجوائی کیا اور بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہی ہیں کیونکہ وہ اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں ان کے شوہر کا نام لالا عمر ہے ان کا ڈراما انڈسٹی یا فلم انڈسٹی سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے ذرائع کے ذریعے سے پتا چلا ہے کہ یہ ان کے کزن ہیں جو کہ ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں ان کی پرپوسٹ کرنے پر ہی سارا اسکر مان گئی اور خوشی خوشی ان سے شادی بھی کر لی سرحہ اسکر نہ صرف ڈراما انڈسٹی میں پسند کی جاتی ہیں بلکہ وہ اپنے اچھے ڈانس کرنے پر بھی پہچانی جاتی ہیں حال ہی میں ہم نے ان کا ڈراما دیکھا تھا پیار کے صدقے جس میں یہ بہت ہی خوبصورت دکھائی دے رہی تھی اس میں انہوں نے بہن کا کردار ادا کیا تھا یوشما جس کو بہت ہی زیادہ پسند کیا گیا تھا یہ تصویت دیکھ کر آپ کو کیسا لگ رہا ہے ہمیں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا کیا رکھئے گا اللہ حافظ